اسلام اکرم کیسی ہے میری پیاری پیسیٹی فیملی اللہ کے حکم سے ٹھیک تھاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے اسے ایمان میں رکھے دشنوں کے شرصے اور شیطان کی شیطانیہ سے نفیض رکھے آمین سممہ میں میری بات میرے لیے بچوں کے لیے آمر کے لیے اور میری پیاری پیاری فیملی کے لیے اللہ آپ سب کو اپنے اسے ایمان میں رکھے دشنوں کے شرصے اور شیطان کی شیطانیہ سے نفیض رکھے آمین سممہ میں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں آغاز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کارلی آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے جو اگر آپ ارمہ پیچھانا پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک ارمہ پیچھانا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی جلدی سے جائے ارمہ پیچھانا کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیک کریں بیل آکن کو پرس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ میری خان نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو پاک ملتی رہے تو جی طبیعت تو ابھی بھی میری ٹھیک نہیں ہے بس آپ لوگ دعا کرتے رہیں اللہ مجھے ہمت دے کے رکھے کیونکہ یہ جو ماں ہوتی ہیں گھر ان کے سرو پر چلتے ہیں چاہے باہر کام کرتی ہوں چاہے گھر میں ہوں ماں ہوتی ہیں اور سپیشلی جن کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی بہتی یہ ہے کہ ہمت جو ہے نا وہ پکڑے رکھنی پڑتی ہے تو بس ابھی ہانڈی کے لیے لیسن پیاس چھین رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ سے بھی باتیں ہو جائیں گی میرا بھی تھوڑا دل جو ہے آپ سے بات کر کے تھوڑا ہو جاتا ہے ویس آور کرنے پہ مجھے اتنا مزا نہیں آتا جتنا مجھے آپ سے اس طرح بات کرنے میں مزا آتا ہے تو بس ابھی لیسن پیاس کر رہی ہوں اس کو پہلے چھیل لوں گی پھر دھو کے تو چوپر میں ڈا کے کوئی کھوالا آج بس چکن کا سالن بناوں گی اور ٹرائی کروں گی میں بھی اس میں تھوڑی سی روٹی ٹی بہو کے کھانے کی تو دیکھوں گی ویسے میرے گھر میں شوربہ نہیں مجھے شوربہ کرنا بھی نہیں آتا بہت افعہ ٹرائی کیے لیکن کبھی شوربہ بنائی نہیں تو ٹرائی کروں گی لیکن میں بونلس بنا رہی ہوں تو وہ ویسے شوربہ والا اچھا نہیں لگتا تو پھر بھی ٹرائی کروں گی کہ اس کے مسالے کے ساتھ تھوڑی سی روٹی کھا سکوں جب میں کل اپنی ووئس سن رہی تھی ووئس ہوئے کیوئی تو مجھے اتنی حسی بھی آئی وہ مجھے تکلیف بھی ہوئی کہ کتنا بندہ کسی بھی چیز میں کسی بھی حصے جسم کے کسی بھی حصے میں پیر ہونا تو پورا جسم ہی پیر میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کے جب آپ کسی کو دیکھونا کہ اگر کوئی کسی چیز سے مذہور ہے تو اللہ کا کرونوں دفعہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو تاندر و صحت مند بنایا ہاں جی تو کیا میں یہ رہی تھی کہ کروڑوں دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحت مند تاندر و صحت بنایا کبھی بھی کسی کو دیکھیں تو شکر اللہ کا کیا کریں جتنا کر سکتے ہیں اللہ کو شکر ادا کرنے والے بندے بہت پساندہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی رکھیں دکھ سو کھانے والی چیز ہے تکلیف آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور میں بھی وہی کرتی ہوں کہتے ہیں نا وہ بیٹھ کے دکھڑے رونے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہو جاتا بیٹھ کے تو اللہ کا شکر ادا کریں تدبیر کریں دعا کریں اس سے مسئلہ حال ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں لیکن جو آپ میں چھوٹی چھوٹی ہم میں بیماریاں آتی ہیں نا یہ بھی ہمارے کوئی بڑے بڑے گناہ بکشا دیتی ہیں تو اس لیے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے یہ ہمارے لیے ایک قسم کی صحت جو ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن جب کوئی تکلیف آئے بیماری آئے تو اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے تو چلیں گی اب پیاز میرا کٹ گیا میں اس کو دھوٹی ہوں اس سے پہلے کہ یہ میری آنکھوں سے آسو نکال دے اس کو دھوٹی چھلکوں کو پھینکو اور وہاں جا کے پتی لے رکھیں تو پیاز لسن پیاز لسن اس کو میں نے اچھے طریقے سے پیس لیا چاپر میں پیس لیا چاپٹ سا بلانا ہے اب اس میں جائے گا اور ٹھے پیاز لے رکھیں اس کو دھوٹی ہیں اور پہلی آئیوں نے رکھیں اور دھوٹی ہوں اور دھوٹی ہوں ایسی لیائے پہلی آئیوں کی آپ کو اس ابھی اور پٹر جو بھی آپ یوس کرتے ہیں اپنے حساب سے ڈاللیں ہم لوگ یہ ملابھی کو یوس کرتے ہیں اب اس کو رکھوں گے کوکر کے اوپر اب اس کو لائٹ براؤن یعنی کہ اچھے سے براؤن ساڑنا نہیں ہے لیکن اچھے سے براؤن اس کو اب ہم نے کر لینا ہے دس منٹ لگے پندرہ منٹ لگیں جتنے بھی منٹ لگیں گے اور یہ اچھے سے براؤن ہو جائے گا اور دوسری سائج پہ ہم نے چکن کو دھو کے رکھ دیا میں نے چھان دیا تاکہ اس کا پانی چنگی طرح نہیں چڑ جائے اتنی دیر میں یہ براؤن ہو جائے تو میں اتنی دیر میں تھوڑی بہتی کلیننگ کر لیتی ہوں کیونکہ ٹکا آتے میں نو بھی کوئی نہیں تو انہوں نے بتے یہ پھر ساتھ میں نو بھی نہیں آندہ جنہی مرضی بمار ہوا تھکی ٹکی ہوا بس کم کم تے کم کیونکہ بیٹھیا نہیں نا جاندہ ریسٹ نہیں ہوں دی ریسٹ ہوئے گی تو یہ ٹھیک ہوئے گی چلو اللہ دا شکر ہے تو چلو میں آکے باقی کام کر دیں اچھا جی پیاس جو ہے وہ اچھے سے براؤن ہو گیا دیکھیں کالا زرہ بھی نہیں ہوا ہلکا براؤن گولڈن سا ہو گیا اب میں اس میں جو چکن بول نیس پرس بول دھو کے رکھی ہے وہ ڈال دوں گے یہ ایک کلو ہے تو یہ ایک کلو کی رسٹ ہی ہے ٹھیک ہے اور میں نے دہی میں چکن ٹکا مسالہ اور چکن بوٹی مسالہ دونوں کو اچھے سے پھینٹ کے تو ایک سائیڈ پہ رکھ لیا دو چمچ میں نے کریم ڈال لیا اور ایک کپ یوگر ڈال کے تو وہ میں ویڈیو پنا لگے پر اینیوے ہنے تھوڑ دے پکل دلنے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ چکن تھوڑا پک جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہوں نے ٹوماتر ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے تو میرے پاس آج یہ بی بی پلم ٹوماتر ہے تو میں آج یہ کی ایڈ کریں گی اچھا جی تو دیکھ لیتے ہیں کہ 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 تک پہنچا ہے ماشا اچھے طریقے سے چکن جو ہے اور گل چکا ابھی اس ٹیٹ پہ میں یہ ٹوماتر جو میں نے دھوکے رکھے ہیں دھوکے رکھے ہیں میرے سر میں اتنی شدید در دوڑ لیا ہے لیکن میں پھر بھی یہاں کھڑیا جتنی تین میں یہ ٹوماتر دلیں گے ساتھ ہی ہم لوگ اپنے پاڈر مسالے ٹال دیں گے بڑی الائچی دوڑد نمک 1 ٹی بسپون پرشچی 1 ٹی بسپون سابت زیرہ 1 ٹی بسپون حلدی 1 ٹی بسپون خوشک ڈھوائے ڈھنیا 1 ٹی بسپون 1 ٹی بسپون گھر کا کٹا پٹا گرم مسالہ 1 ٹی بسپون ان کو بھی مکس کر دوں گی اور شکل دیکھیں ابھی سے ماشاالالہ ابھی جو میں نے وہ چکن تککا مسالہ بنا کر رکھے یوگر میں مکس کر کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے دو عدد چکن تککا مسالہ ڈالا اور ایک چمچ چکن تککا مسالہ پانچ عدد میں نے ڈالے ہیں ٹی بسپون دہین کے اور دو کریم کے اور ان کو میں نے مکس کر کے رکھویا اور اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھولوں گی پھر اینڈ پہ اپنا جو دہین مکس کیا ہوا ڈالیں گے اس کو دنگتے لکھ دیں گے اتنی دیر اس کو ہم بھولیں گے چکن کی بنائی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے ساتھ ہی میں نے چاولوں کے لیے پانی بھی رکھ دیا کیکہ بچے اور عامر سے چاولیں میرا تو بھی کوئی پتا نہیں کہ میں کیا کھاؤں گی کچھ کھاؤں بھی گئی حاصلو حاصلو مزار کو بھی نہ ہوگا یہ اچھے سے اس کی ہوگئی ہے دنو ہی اب اس میں میں وہ جو میں نے مکسچر رکھیا بنا کر جو ہے سپیشل پارٹ اس میں کوکوناٹ آپ کے پاس ہو کوکوناٹ 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 جو جو جار میں ملتے ہیں کوکوناٹ میں پاس نہیں کھا اگر کو ایٹ کریں تو پھر اور مزے کا بنتے ہیں تو وہ زیادہ مزے کا بنتے ہیں لیکن اس طرح بھی بہت مزے کا بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بس اب اس کو میں داستے پندرہ منٹ کے لئے ڈھکن بند کر کے پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ توبالی آنچ پہ اپنی دیر میں میرے چابل بھی پوئل ہو جائیں گے آپ نے اگر زیادہ گریوی کرنی ہے تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ ترہی میں ہی پکانا ہے میں بھی میں تھوڑا سا ڈالوں لیکن اپنے اس کا ڈھکن بند کر کے پکنے کے لئے اچھا جی آجینہ نے چاولوں کے لئے پانی ڈال دیا چاول میں نے بھی گوئے تھے وہ بھی بوئل کرنے کے لئے ماشاءاللہ سے ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتے ہیں ڈال دیا دیا ڈال چکن پکہ مسالہ کی فائنل لوک دیکھیں ماشا اللہ کتنا مزے کا لگ رہے بسم اللہ چاور بھی دیکھ لگتا ہے ملک دیکھیں 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 ملک دیکھ